اسلام علیکم دوستو میں اس کے لئے بہت محنت کر رہا ہوں آپ کے لئے آج ہیدراباد کا موسم بہت اچھا ہے بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ سردی ہے لیکن ہم آپ کے لئے نکلے ہوئے یہاں پہ شہید ہوش محمد شیدی کے نقش پاپر ان کی تلاش میں کہ کیا ہوا سندھ کی کیا تاریخ ہے کہاں ہے تو اس میں میرے ساتھ دیجئے گا ویڈیو کو دیکھئے گا اور اس ویڈیو میں میرا ساتھ دے رہے ہیں میں جو اسسٹ کر رہے ہیں آمیر بھائی یہ میرے ساتھ ہوں گے آمیر بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت ہی وی آئی پی اور یہاں پہ ہم بہت مشکل سے پہنچے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم نے بہت محنت کی یہاں پہنچنے کے لئے اور تقریب ہنے اس سے آگے بھی ہم محنت کری رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو کائنلی آپ جوہے ویڈیوز کو دیکھئے گا شیئر کیجئے گا اور ان کی محنت جوہے رائے گا نہ جائے قدراباد یا لطیف آباد کی طرف سے اس مقام پہ جانا چاہتے ہیں جہاں پر میانی کی جنگ لڑی گئی اور جنرل ہوش محمد شیدی شہید ہوئے تو آپ کو آٹو بان روڈ لے کر فتح چوک پر آنا پڑے گا یہ ہے فتح چوک فتح چوک سے آپ کو ٹرن کر کے جانا پڑے گا میر پور خاص روڈ پر یہ آ گیا یہ فتح چوک آپ نے ٹرن مارا یہ آ گیا آپ کا میر پور خاص روڈ میر پور خاص روڈ پر آپ کو ہیدر آباد کی مشہور معروف تینوں نہریں کراس کرنی پڑیں گی یہ پہلی نہر اس نہر کو کہا جاتا ہے پھلیلی یہ ہے پھلیلی نہر اب اس کو ہم نے کراس کیا یہاں سے ہیدر آباد کا دہی علاقہ شروع ہو جاتا ہے شہری اور دہی ہیدر آباد کے دو حصے ہیں تو یہاں سے دہی علاقہ شروع ہو جاتا ہے یہ تمام آپ کو دونوں طرف کھیت کھلیان یہ سامنے کھجوروں کے باغات یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیدر آباد کا دہی علاقہ شروع ہو گیا ہے یہ اب اس کے بعد آپ کو نظر آئے گی ہیدر آباد میر پور خاص روڈ پر واقع ہیدر آباد کی دوسری نہر یہ دیکھیا اس کو کہا جاتا ہے پینیاری کینال یعنی پینیاری نہر دوسری نہر کے راست کرنے کے بعد آپ پہنچیں گے اس جگہ پہ اس کو گھانگرہ موری کہا جاتا ہے اس سے آپ کو الٹے ہاتھ پھلی یہ تیسری نہر ہیدر آباد کی اس کو اکرم واہ کہا جاتا ہے واہ سندھی میں نہر کو کہتے ہیں تو اس کا نام ہے اکرم واہ تو اس جگہ سے جہاں سے یہ گھانگرہ موری جس جگہ کو کہا جاتا ہے اس جگہ سے آپ کو الٹے ہاتھ پہ ٹرن لینا ہے اور اکرم واہ کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا آگے چلنا ہے یہ ساتھ ساتھ اکرم واہ چل رہی ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ سارا روٹ میں آپ کو انتنی تفصیل سے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ چلو ہیدر آباد کا رہائشی جو ہے وہ تو یہاں تک پہنچ جائے گا باقی جو کوئی اگر باہر سے آنا چاہتا ہے ہیدر آباد سے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو تو کچھ ہی قدم کے فاصلے پر یہ ایک پل ہے اس کے اوپر چڑھنا ہے یہ دیکھیں آپ ہیدر آباد کا کھیت اور کھلگیاں کا منظر ساتھ میں یہ نہر چل رہی ہے اس پل پہ آپ چڑھیں گے تو آپ کو پہلا کٹ نظر آئے گا سیدھے ہاتھ پہ یہ کٹ اس کٹ سے آپ نے سیدھے ہاتھ پہ ٹن لینا ہے اور یہ دیکھیں اب اس پل سے اس کٹ کے ذریعے اترتے ہی آپ مین ہیدر آباد میرپور خاص ہائی وے پر آ جائیں گے یہ مین میرپور خاص ہیدر آباد ہائی وے اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے میرپور خاص ساٹھ کلومیٹر ٹنڈو لائیار تین کلومیٹر یہ اس ہائی وے کے دونوں اطراف میں بہترین قسم کی شجرکاری کی گئی ہے درختوں کو اچھی طریقے سے تراج خراش کی گئی ہے اور یہ بہت زبردست منظر پیش کرتا ہے کسی آنے جانے مدی کے لیے اور بہت خوبصورت بہت اچھا ماحول اس روڈ کا بہت ساف سترہ روڈ ہیدر آباد میرپور خاص ہائی وے اس مین میرپور خاص ہائی وے پر آپ چلیں گے تو آپ کو اس پہ پہلا ہی مین کٹ جو الٹے ہاتھ پہ نظر آئے گا وہ یہ اس کو کہتے ہیں نارے جانی پھاٹک یہ ہے نارے جانی پھاٹک یہ ریلوے پھاٹک ہے اور یہاں پہ کوئی ٹرین آنے والی ہے شاہد تو اس وجہ سے یہ پھاٹک بند ہے دیکھتے ہیں یہ آگئی ٹرین نارے جانی پھاٹک کو کراس کرتے ہی ہم آگئے ہیں اس وقت اس بائی پاس پر یہ جگہ بائی پاس روڈ کہلاتا ہے یہ مین میرپور خاص ہائی وے اور مین نیشنل ہائی وے کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اور یہ سیدھا روڈ جاتا ہے ایک علاقہ ہے ہائیدر آباد کا وان کی وسیع وہاں سے سیدھا اس جگہ پہ جہاں پر اٹھارہ سو تیرالیس میں میانی کی جنگ لڑی گئی تھی جس کو بیٹل آف ہائیدر آباد بھی کہا جاتا ہے اس جگہ پہ آج کل ایک گاؤں یا گوٹ آباد ہے جس کا نام ہے صاحب خان چانڈیو اگر کوئی ہائیدر آباد کے باہر سے آنا چاہتا ہے تو اس کو اس نام سے وہاں پہنچنے میں آسانی ہو سکتی ہے صاحب خان چانڈیو ویلیج جہاں پر اٹھارہ سو تیرالیس میں ہائیدر آباد کے آخری تالپور حکمران میر نصیر محمد خان تالپور اور بریٹش آرمی کے درمیان بیٹل آف میانی یا جنگ میانی لڑی گئی جس کے بعد پکا کلہ ہائیدر آباد اور ہائیدر آباد پر بریٹش آرمی کا برائے راست قبضہ ہو گیا ہوش محمد شیدی یا ہوشو شیدی سندھ کا آج کل اس قدر اہم حوالہ ہے کہ اس کے بغیر یا اس کے ذکر کے بغیر سندھ کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی اور جہاں سندھ کی غیرت کی بات آتی ہے تو ہوشو شیدی کا نام لیا جاتا ہے یہ وہی ہوش محمد شیدی ہے جس نے نعرہ لگایا مر ویسوں مر ویسوں اس پر سندھ نڈے سوں یعنی مر جائیں گے سندھ نہیں دیں گے مگر سندھ کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے جنرل ہوش محمد شیدی کے بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش تھی کوئی اس کو نہیں جانتا تھا یہ ایک گمنام شخصیت تھا اس کا پہلا حوالہ یا پہلی دفعہ یہ دنیا کے سامنے اس وقت آیا جب سن 1843 میں میانی کے مقام پر لڑی جانے والی بیٹل آف ہیدر آباد یا بیٹل آف میانی کے انگریز فاتح میجر جنرل سر چارلس نیپیر نے کافی عرصے بعد ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے تذکرہ کیا میانی کی جنگ کے حوالے سے نہیں بلکہ دبے کی جنگ کے حوالے سے کہ جب ہم دبے کے مقام پر میروں کے لشکر کے سامنے یا ہیدر آباد کی فوجوں کے سامنے کھڑے تھے اور جنگ جاری تھی تو ایک شخص وہاں پر بے پناہ بہادری سے لڑ رہا تھا اور اس کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی سندھ کا سپاہی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی نیپولین کی فوج کا تربیت یافتہ سپاہی ہے اور وہ شخص وہاں پر نعرے لگا رہا تھا اور اپنی فوجوں کو یعنی ہیدر آباد کی یا سندھ کی فوجوں کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے ان پر حملے کرنے کے لیے اکسا رہا تھا ان کی جذبات کو بڑھا رہا تھا اور یہ جو نعرہ آج ہم لگاتے ہیں سندھ میں مروے سو مروے سو سندھ نڑے سو یہ نعرہ بھی سر جرنل چارلس نیپیر کی کتاب کے حوالے سے ہی سامنے آیا تھا تو جب یہ تمام باتیں سامنے آئیں چارلس نیپیر کی کتاب میں اس کے بعد یہاں پر یعنی سندھ میں اور ہیدر آباد میں اور پاکستان میں محققین کی اور تحقیق کاروں کی دوڑے لگ گئی کہ یہ شخص کون ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں مگر اس وقت تک آپ کو پتا ہے پانی پلوں کے نیچے سے بہت بہ چکا تھا جس کی وجہ سے ہوش محمد شیدی کے بارے میں کوئی مفصل یا ڈیٹیل معلومات نہیں مل سکیں بس صرف اتنا معلوم ہوا سرسری کہ یہ ہیدر آباد کے علاقے ٹنڈو ٹھوڑوں میں پیدا ہوا ہوش محمد کے والد میر صوبدار خان تالپور جو میر فتح علی خان تالپور کا حساب زادے تھے ان کے ملازم تھے ذاتی اور اسی وجہ سے ہوش محمد شیدی بچپن سے ہی میروں کے ہاں ملازم تھے اور ان کے انتہائی وفادار تھے اور تمام جنگوں میں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور یہ جو ان کو جرنل کا خطاب دیا گیا ہے یہ بھی کوئی وہ باقاعدہ جنرل یا کوئی فوج کے کمانڈر نہیں تھے ہوش محمد شیدی ان کو ان کی بہادری کے مد نظر سر جنرل چارلس نیپیر نے بادز مرگ دبے کی جنگ کے بعد جنرل کا خطاب اعزازی طور پر دیا کہ ایسا بہادر آدمی جنرل کے مرتبے پہ فائز ہونے کا حق دار تھا تو یہ تھی چند مختصر مگر ضروری معلومات جنرل ہوش محمد شیدی کے بارے میں یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف یہ ہے اصل میدان جنگ جہاں سترہ فروری اٹھارہ سو ترالیس کو بیٹش آرمی اور ہیدر آباد کی فوجوں کے درمیان جس میں بیٹش آرمی کی قیادت میجر جنرل چارلس نیپیر اور ہیدر آباد کی فوجوں کی قیادت میر نصیر محمد خان طالپور بزات خود کر رہے تھے درمیان لڑی گئی یہ تمام وہی میدان جنگ ہے آج اس جگہ پہ گوٹ صاحب خان چانڈیو آباد ہے جنگ کے بعد انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں اس جگہ فتح کی یادگار کے طور پر یہ یادگار تعمیر کروائی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ یادگار ان فوجیوں کی قبر ہے جو جنگ میانی کے دوران یا جنگ ہیدر آباد کے دوران مارے گئے جن کی تعداد تقریباً انتالیس تھی تھرٹی نائن وہ اس جگہ دفن ہے یہ جو یادگار کے نیچے آپ چبوترا جیسا دیکھ رہے ہیں چوکور یہ تہخانے میں یہاں پہ انگریز فوجیوں کی قبریں ہیں تو چلیں آئیں چلتے ہیں اس انگریزوں کی فتح کی یادگار کے نزدیک اور دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں یہ دیکھیں ایک تختی لگیوی سنگ مرمر کی پرانے دور کی اور انگریزوں کی تعمیر شدہ یہ یادگار یہ دیکھیں آپ ملکل ویکٹورین طرز تعمیر کے ساتھ ہی قائم یہاں پر اس مقام پر سترہ فروری اٹھارہ سو تیرالیس کو جب برٹش آرمی اور ہیدر آباد کی افواج آمنے سامنے آئیں تو کہتے ہیں کہ ہیدر آباد کی فوجیں صرف اور صرف اوور کانفیڈنس کی وجہ سے شکست کھا گئیں کیوں کہ ہیدر آباد کی فوجوں کی تعداد اس دن تیس ہزار کے لگ بک تھی جو اس جگہ پہ صف آرہ تھی جبکہ برٹش آرمی صرف اٹھائیس سو جوانوں پر مشتمل تھی جن کی قیادت چارلس نیپیر کے ہاتھ میں تھی مگر دونوں افواج کی درمیان جو بنیادی فرق تھا وہ تھا ٹیکنالوجی کا سندھ کی افواج امیر نصیر محمد کی افواج جو تھی وہ بہادری اور ولولے سے تو لبریز تھی مگر ویپنری میں ان کے پاس صرف تلواریں تیر کمان پرانی بندوکیں اور پرانے زمانے کی قدیم زمانے کی چند توپیں جو انہوں نے ایرانیوں سے حاصل کی تھی وہ تھی جبکہ برٹش آرمی کے پاس جدید ترین اس دور کی ریفلیں اور جدید ترین توپیں تھی جس کی مدد سے انہوں نے جب لڑائی کا آغاز ہوا تو حیدر آباد کی افواج کو انہوں نے اپنے نزدیک بھی نہیں آنے دیا اور اٹھائیس سو جوانوں نے تیس ہزار حیدر آباد کی آرمی کا مقابلہ کیا اور مقابلے کے بعد اس کو اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیئے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو انتالیس سولجرز بریٹش آرمی کے ہلاک ہوئے تھے یہ ان کے نام لکھے گئے ہیں اس کے اوپر ان میں بھی اکثر نام وہ ہیں جو مسلمان ہیں یا سکھ ہیں یا ہندو ہیں یعنی پرٹیکلر انگریز بھی میں شامل ہیں لیکن ہندو مسلم اور سکھ وہ بھی ان مرنے والوں میں شامل ہیں جو بریٹش آرمی میں اس دور میں شامل تھے یہ دیکھیں آپ اس کو زوم کر کے ہم دیکھتے ہیں اوپر میجر جنرل سر چارلس نیپیر کا نام آپ کو نظر آرہ ہے اس کے اٹھارہ سو تیرالیس یہ آپ کو نظر آرہ یہ تمام پلٹونوں کے تمام ریجمنٹ کے تمام مرنے والوں کے نام کہتے ہیں کہ تمام انتالیس کے انتالیس جو اس جنگ میں بریٹش آرمی کے جوان شہید ہوئے افسر اور جوان ان کو اسی یادگار کے نیچے گڑھا کھود کے دفن کیا گیا اور اس کے اوپر انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں یہ یادگار قائم کی یہ دیکھیں پورا وکٹورین طرز کا طرز تعمیر ہے اسی طرز پہ بنائی گئی ہے انگریزوں نے اپنے دور میں یہ آپ کہیں بھی انگریزوں کی تعمیر کردہ عمارت یا کوئی چرچ یا کوئی ہاؤسپٹل دیکھیں گے آپ کو اسی ٹائپ کی چیز نظر آئی گی وہ وہی انہوں نے یہاں پر اسی طرز کے اوپر لے کے گئے اس میں یہ دیکھیں پھول وغیرہ یہ سندھ کا کام ہے یہ دیکھیں بڑی خوبصورت کام ہے جو آج تک اسی طرح قائم ہے یہ جو سنگ تک یہ تقریبا اپنی اصل حالت میں قائم ہے تقریبا یہ بالکل اپنی اصل حالت میں قائم ہے اس پہ اگر ہلکا سا کلر شرر یا کوئی اور تھوڑی سی منٹینس کی بھی شاید اس کو ضرورت نہیں ہے اتنا اچھا اتنا پائدار اتنا مضبوط کام یہ چاروں طرف آپ کو جو نظر آرہا ہے یہ اس دور میں یہاں پہ تصور کریں کہ کتنے یہاں پہ جنگ کا منظر ہوگا یہ پورا میدان جنگ میانی کا آپ کو اس ویڈیو میں نظر آرہا ہے اس فوٹیج میں یہ ہے ہیدر آباد میں انگریزوں کی فتح کی پہلی یادگار اس جنگ میں جو کہ لیا گیا اور اس کو اپنے خاندان سمیت یہاں سے منتقل کر دیا گیا پونہ انڈیا میں اور کچھ عرصے ان کو پونہ میں قید رکھا گیا اور پونہ کے بعد ان کو منتقل کر دیا گیا فورٹ ویلیم ایک جیل یا قلعہ ہے کلکتہ میں وہاں وہاں پر میر نصیر محمد خان کا انتقال ہو گیا اور شاید ان کو وہیں گمنامی میں دفن کر دیا گیا ہے آج ہم سرچ کرتے یا معلومات کرتے ہیں تو ہمیں میر نصیر محمد خان کے قبر کا یا کوئی مقبرے کا کچھ حوالہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں ان کو دفن کیا گیا کیا تھا مگر یہ کہ ان کو کل قطہ میں اور تالپور آرمی یعنی ہیدر آباد کی آرمی یہاں پہ کھڑے ہوتے ہوں گے یہاں پہ آہو بکا کا منظر ہوتا ہوگا آپ تصور کریں یہاں پہ توپیں رائفلیں چلتی ہوں گی اور یہاں پہ انگریزوں نے میر نصیر محمد کو گرفتار کرنے کے بعد فتح کے شادیانیں بجائے ہوں گے نعرے بازی کی ہوگی آپ تصور کریں اس دور کو یہ ہے وہ اصل جگہ جہاں پہ جنگ میانی لڑی گئی یا بیٹل آف ہیدر آباد لڑی گئی سترہ فروری اٹھارہ سو تیرالیس کی جنگ میانی میں یا جنگ ہیدر آباد میں ہوش محمد شیدی ایک گمنام سپاہی کے طور پر شریک تھا وہ یہاں کوئی کمانڈر نہیں تھا کیوں کہ اس جنگ کی قیادت بزاتے خود میر نصیر محمد خان تالپور کر رہے تھے جنگ میں میر نصیر محمد خان اور ہیدر آباد کی افواج کی شکست اور میر نصیر محمد خان کی اپنے اہل خانہ سمیت گریفتاری اور پکہ قلعہ ہیدر آباد پر انگریز افواج کے قبضے کے بعد ہوش محمد شیدی جو ان چند سو افراد میں یا چند سو سپاہیوں میں شامل تھا جو جنگ میں زندہ بچ گئے تھے اس نے ان چند سو سپاہیوں کے ہمراہ انگریزوں کے سامنے سرنڈر کرنے یا انگریزوں کی طرف سے عارضی طور پر متعین کردہ حاکم حیدراباد میر صوبدار خان طالپور کے آگے سرنڈر کرنے کے بجائے میر پور خاص جانے کو ترجی دی جہاں اس وقت میر شیر محمد خان طالپور حکمران تھے اور وہ اپنے تمام ساتھی جو کے چند سو تھے ان کو لے کے میر پور خاص کی طرف روانہ ہو گیا یہ جنگ میانی کے چند پورٹریٹ جو برٹش میزیم لنڈن میں موجود ہیں اور ریکارڈ کا حصہ ہیں جس میں حیدراباد کی طالپور افواج اور انگریز برٹش افواج آمنے سامنے نظر آ رہی ہیں اس پس منظر میں آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے گمبد اور مسجد وغیرہ یہ مسجد چلتے ہیں وہاں بھی آپ کو لے کے اور یہ مسجد بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ میانی کی جنگ میں فتح کے بعد جنرل چارلس نیپیر اپنی افواج کے حمراہ پکہ قلعہ حیدراباد پر قبضہ لینے کے لیے روانگی کے وقت جاتے ہوئے اور اس کے ساتھ یہ ایک اس کیچ دکھایا گیا ہے اس کے نیچے چارلس نیپیر کا نام بھی لکھا ہے اور یہ برٹیش میوزیم کا ریکارڈ کا حصہ ہے اور سب سے خاص یہ تلوار یہ وہ آخری تلوار ہے جو سندھ میں انگریزوں کو روکنے کے لیے بلند ہوئی یہ میر نصیر محمد خان تالپور کی تلوار ہے جس پہ میر مراد علی خان ان کے والد امیر نصیر محمد خان تالپور دونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ تلوار بھی ان کی گرفتاری کے بعد انگریزوں نے قبضہ کر لی اور اس کو کافی عرصے تک برٹیش میوزیم کا حصہ بنا کے رکھا گیا اور وہاں پہ سندھ کلیکشن یا پرائیوٹ کلیکشن کے نام سے اس کو رکھا گیا اور بعد میں اس کو نیلام کر دیا گیا جو اب برٹیش میوزیم کا حصہ نہیں ہے اور یہ کسی بنگلے میں یا کسی محل میں ہو انگریزوں کی تعمیر کردہ یادگار فتح جو ہم نے ابھی آپ کو تفصیل سے دکھائی اس کے چاروں طرف یہ علاقہ جو آج آپ کو بہت پر امن نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کھیتی کھلیاں نظر آ رہے ہیں یہ گلاب کے پھولوں کی کاشت کے لئے مشہور علاقہ یہ دیکھیں گلاب کے کھیت نظر آ رہے ہیں یہ اس وقت یہاں پہ میدانی جنگ تھا یہ دیکھیں اور اس یادگار سے تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس جگہ جہاں ہم یہ کھڑے ہیں دو کلومیٹر کا پورا علاقہ یہ میدان جنگ تھا اور جو میں نے آپ کو پیچھے برٹش میوزیم کے پورٹریٹ دکھائے جس میں آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی جس کے آس پاس فوجیں قدیم قبرستان ہے جس میں جنگ جنگ ہیدراباد یا بیٹل آف میانی کے شہدہ جو تالپور آرمی کا حصہ تھے وہ دفن کیے گئے ہیں یہ ہے وہ مسجد جو آپ کو نظر آ رہی تھی یہ تمام میدان جنگ یہاں پہ تالپور اور برٹش آرمی آمنے سامنے کھڑی تھی اور یہ مسجد اس دور میں بھی تھی جو انگریز پورٹریٹس میں آپ کو نظر آئی یہ دیکھیں یہ تمام کا تمام ملا کا میدان جنگ تھا یہ دیکھیں آج بھی یہاں کوئی نہیں رہ تھا آج بھی یہاں کھیتی آئیں تو اس دور میں یہاں کیا ویرانہ اور سناٹہ ہوگا تو یہاں پر اس دور میں جنگ میانی میں شہید ہونے والے تالپور سپاہیوں کی قبرستان ہے کہ یہاں پہ قدیم اور یہ قدیم مسجد جو انگریز پوٹریٹس میں بھی آپ کو نظر آئی تو چلیں آپ کو اس کے اندر بھی انشاءاللہ تھوڑا بہت دکھاتے ہیں جتنا ہو سکیں ویران مسجد ہے یہ بلکل اور اس تک جانے کا راستہ نہیں یہ قبرستان ہے برابر جو آپ کے نظر آرہا ہے یہاں پہ کیچڑ میں اندر جانے کا راستہ نہیں ہے راستہ تو بڑی مشکل سے چلتے ہیں اندر دیکھیں یہ یہاں پہ کوئی ڈی سی صاحب یا کوئی سیکیٹری صاحب یا کسی دور میں آئے ہوں گے انہوں نے اپنی تختی لگا دی اس کے بعد اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جس حالت میں میروں نے چھوڑی تھی مسجد یہ دیکھیں وہی اس کا قدیم فرش ہے یہ دیکھیں آپ وہ پرانا طرز تعمیر اس کا یہ دیکھیں یہ وہ قدیم مسجد جو جس کے آس پاس جنگ ہوئی اور یہ انگریزوں نے اپنے پورٹریٹس میں اس مسجد کو ظاہر کیا ہے یہ دیوار کے اس طرف شہدہ کا قبرستان قدیم چلے اندر چلتے ہیں مسجد میں یہ تنگ دروازہ ہے یہ بہار ایک سہن اور یہ اس کے بعد یہ ایک تنگ دروازہ یہ اندر مہراب کسی دور میں یہ خوبصورت ہوا کرتی یہ دیکھیں یہ بلکل جیسے شاہی کلال لاہور میں موتی مسجد بنی ہوئی ہے یہ اسی ٹائپ کی مسجد ہے یہ دیکھیں وہی مہراب اندر مہراب قدیم فرش مگر اس کی دیکھ بھال ہو سکتی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے کوئی جہاں پہ تختی وغیرہ کچھ نہیں ہے بلکل چھوڑ دیا گیا ہے اس کی نہ کوئی دیکھ بھال ہے حالانکہ چاہیں تو یہ ایک قدیم ورثہ ہے پاکستان کا میروں کا سندھ کا اس کو منٹین کیا جا سکتا ہے مگر یہ سالہ سال سے شاید اسی حالت میں موجود ہے اور یہ تقریبا ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ پرانا تالپور اور کلوڑ اہد کا کام یہ اسی طرح ابھی بھی قائم ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں خستہ حال ہو رہی چھت اس کی قائم ہے مسجد کی ابھی تقوی دیواریں کلر ہو گیا اس میں سیم آگئی ہے نمی کی وجہ سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے یہ مسجد کوئی یہاں ایسی تختی یہاں موجود نہیں ہے جس سے اس مسجد کا تعمیراتی سن اور کس نے یہ تعمیر کروائی کچھ معلوم پڑھ سکے لیکن کچھ ایسی چیز نہیں یہ لا الہ الہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے محراب کی اوپر تختی پر یہاں پہ اور مزید کوئی چیز نہیں ہے جس طبعہ حلی کا شکار ہو چکی یہ مسجد یہ ہمارا ورثہ ہے سندھ کا تالپور عہد کی یہ مسجد ہے یہاں پہ باہر سے دیکھتے ہیں اس کو کیا پوزیشن ہے اس کی یہاں سے تو یہ اور بھی زیادہ ختم ہے باہر سے حوادث زمانہ نے اس کو بس گرانے کے قریب کر دیا یہ دیکھیں یہ مسجد کے برابر میں یہ دیکھیں یہ قبرستان ہے یہ دیکھیں قبرستان شروع ہیں یہ یہ تین قبرے یہ یہ ایک الگ احطہ ہے شاید یہ مگر یہ کلھوڑوں کی قبرے ہیں شاید اباسی لکھا ہوا ہے میں پڑھا تھا ان کو تو اباسی اور کلھوڑے سندھ میں ایک کی شمار ہوتے ہیں تو یہ اباسی کوئی قوم کی افراد ہیں جو یہ دفن ہیں یہ دیکھیں یہ میانی کی جنگ کے شہدہ کا قبرستان قدیم یہ دیکھیں آپ یہ یہاں پر بے دہاشا قبرے ہیں مگر یہ جانے کا راستہ اندر نہیں کیونکہ یہ بارش ہو رہی ہے کی چڑھ ہے یہ دیکھیں یہ قدیم تالپور عہد کی مسجد جو آپ کو انگریزوں کے پورٹریٹس میں نظر آ رہی ہے اور یہ جنگ میانی کے تالپور شہدہ کا قبرستان اس مسجد کے سامنے انگریزوں نے ظاہر کیا اپنے پورٹریٹس میں کہ تالپور فوجیں اور سفارہ اس کے سامنے ہوئی تھی یہ قبرستان کے باہر وہی خوبصورت گلاب کے کھیت دوستو ابھی یہ ڈاکومنٹری یہاں ختم نہیں ہوئی یہ اس کا پہلا حصہ ختم ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کو کم اوقات میں سمیٹنا ناممکن ہے تو اس کا انشاءاللہ آج کل میں دوسرا پارٹ میں اپلوڈ کروں گا جس میں آپ کو دبے کی جنگ جس کو اصل مہدر آباد کی جنگ کہا جاتا ہے وہ اور ہوشوشیدی کی شہادت اور ان کا مقبرہ اور جس حال میں وہ مقبرہ ہے وہ یہ سب میں انشاءاللہ آپ کو اس کے پارٹ ٹو میں دکھاؤں گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آرہی ہے تو مہربانی کر کے اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اس پہ اپنے مشورے دیں اور ہو سکتے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ